اسرائیل اور ہماس کے درمیان جنگ بندی میں ایک روز کی توسیح، چھے روزہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے کچھ منت قبل ایک روز کی توسیح کی گئی اسرائیلی فواش کا کسی بھی ٹائم فریم کی وضاحت کے بغیر بیان آج دونوں جانب سے مزید قیدیوں کی رہائی ہوگی ہماس نے دس اسرائیلی یرگمالیوں کو رہا کر دیا، چار تھائے اور دو روسی باشندے بھی رہا، غیر ملکیوں کی رہائی ڈیل کا حصہ نہیں تھی اسرائیلی قید سے تیس فلسینی رہا، چھے نویمبر کو مغربی کنارے سے گرفتار کی جانے والی بائیس سال کی فلسینی کارکون آہت تمی کو بھی رہائی مل گئی ہماس نے اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کے بدلے تمام فلسینی قیدیوں کی رہائی کی شرط رکھ دی چیئرمن پی ٹی آر شام امود سمیت دیگر افراد کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تحت اڈیالہ جیل میں ہی ٹرائل ہوگا وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے کی منظوری دے دی سمری پر کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی خصوصی عدالت کے جج ابب الحسنات زلقنین کے فیصلے کی روشنی میں وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی کوئی دسہ ویز موجود نہیں کہ نواز شریف نے کوئی بھی گاڑی مانگی ہو توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کا جواب احتساب عدالت میں جمع کروا دیا گیا جد محمد بشیر نے نیپ پروسیکیوٹر سے پوچھا کیا کریں گے اب اس پر نیپ پروسیکیوٹر بولے ابھی نواز شریف کا بیان دیکھیں گے اور پھر اس پر مزید کارروائی ہوگی عدالت نے سماعت 20 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عدالتی حکم پر مونے صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع مونے صلاحی کو آج لہور کی عدالت میں پیش ہونے کی محلت دی گئی ہے کوئٹا میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے کا وقت تبدیل جلسہ اب دوپہر دو بجے شروع ہوگا جلسے سے آسفلی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے ایوب سٹیڈیم کے فوٹبال گراؤنڈ میں جلسے کے تیاریاں مکمل کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بیوی اور تین بچوں کے قتل کا مقدمہ گھر کے سربراہ پر درج ایف آئی آئر میں ملزم کے سسر نے درج کرائی پولس کا کہنا ہے کہ ملزم نشے کا عادی ہے اور بیانات میں بھی تضاد ہے خاتون اور بچوں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا لہور میں گدشتہ رات بارش سے فضائی آلودگی میں معمولی کمی فضا اب بھی انتہائی مزرے صحت سوفٹ لوگ ڈاؤن اور دیگر تجاویز پر فیصلوں کے لیے نگرہ وزیر آلہ موسیٰ نقوی کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی برائے صداد سموک کا اجلاس آج ہوگا کراچی کی فضائی آلودگی مزید بڑھ گئی آلودہ شہروں کے فہرست میں آج سر فہرست آزاد کشمیت کی وادی نیلم اور اسطور میں بارش اور برف باری امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر سوہ سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہنری کسنجر انیس سو ستر میں سادر ریچڈ نکسن کے دور میں وزیر خارجہ تھے کسنجر کے دورے چین سے امریکہ اور چین کے تعلقات کی راہیں کھلی تھیں امریکہ اور روس کے درمیان ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے سے مطالق باتشیت ممکن ہوئی تھی ہنری کسنجر آخری وقت تک انتہائی فعل رہے اسٹائل کے عرب ممالک سے تعلقات میں بھی پیش پیش تھے چمن دھرنے پر نگران صوبائی وزیر اطلاع جان اچکزئی نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چمن میں جاری دھرنہ پاکستان مخالف پلاتفارم بنتا جا رہا ہے پی ٹی ایم جیسے گروہوں نے دھرنے کو ہائی جیک کیا ہے پاکستان کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں دھرنہ منتظمین پی ٹی ایم کے اشتعال انگیز بیانیے کے ساتھ ہیں تو ویش منڈی کے کاروبار کو بھول جائے پاکستان ٹرکٹ سکارڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ قومی سکارڈ براستہ دبائی سڈنی جائے گا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیس چودہ دسمبر کو شروع ہوگا پاکستانی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے جنہیں پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں آسٹریلیا کے بیٹر اسمان خواجہ نے لاہور ٹیسٹ میں شاہین آفریدی اور ڈیویڈ وارنر کے آخری ٹاکر کو سپیرٹ آف کرکٹ کی بہترین مثال قرار دے دیا کہا کہ دونوں نے میدان میں بھرپور مقابلہ کیا شاہین آفریدی کے پاس رفتار اور سونگ کے لیے بہترین کلائی ہے بطور اوپنر شاہین آفریدی کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا بولے بابر اور سمیت کا موازنہ ایسے ہی ہے جیسے کوہلی اور سمیت کا موازنہ کیا جاتا ہے مغربی کنارے میں بچے اور نوجوان بھی اسرائیل کے نشانے پر جنین میں آٹھ سال کے آدم الغول کو سر پر گولی ماری گئی قریب موجود آدم کے دوست چودہ سال کے باصل کے سینے پر گولی لگی آج رام اللہ کے قریب اکیس سال کے نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اقوام متحدہ کی اہلکار نے بچے کے قتل کو صفاکانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی قبضے میں کوئی فلسینی محفوظ نہیں امریکی حکومت نے سکرانما کے قتل کے سادش میں بھارتی شہری پر فرد جرم آئد کر دی امریکی حکام میں تزدیق کی ہے کہ بھارتی اہلکار نے گرپتون سنگھ پننو سمیت خالستان تحریک سے وابستہ امریکن سکرانماوں کو چن چن کر قتل کرنے کے حکمات دیئے تھے ایک رہنما کو نیو یورک تو دوسرے کو کیلیفورنیا میں قتل کیا جانا تھا ایسی ہی وارداد کینیڈا میں بھی کی گئی تھی جس میں سکرانما حردیب سنگھ نجر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پاکستان سٹرک ایکسچینج جمعی کاروبار کا مصبت رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس چار سو پانچ پوائنٹس اضافے سے ساٹھ ہزار نو سو سات پر ہے ایف بی آر نے پی آئی اے کے تمام اٹھائیز بینک اکاؤنٹس ٹیکس نہ دینے پر منجمت کر دیئے ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے مسافروں سے ٹیکس کی مد میں جو رقم لی وہ ایف بی آر کو جمع نہیں کروائی پی آئی اے دو ارب ستر کروڑ روپے کا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے نادہ ہندہ ہے پی ایس او نے پی آئی اے کے تیاروں کا اندھن بند کرنے کی وارننگ دے دی پی اے سو کا پی آئی اے سے ڈیڑھ ارب روپے واجبات فوری ادائیگی کا مطالبہ آج کاؤنسل کراچی میں آج سے سولوی عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہو گیا دنیا بھر سے دو سو سے زائد دانشور شرکت کریں گے بھارت کے مایناس شاعر گلزار اور سکرین رائٹر جعوید صدی کی آن لائن شریک ہوں گے کانفرنس تین دسمبر تک جاری رہے گے کرتار پور میں بابا گرو نانا کے جنب دن کی تین روزہ تقریبات کا آج سے آغاز پاکستان سمیت دنیا بھر سے یادریوں کی آمد کا سلسلہ جاری یادریوں کی سیکیوروڈی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں